ہمارے آپریٹر صاحب نے کیا کیا ہے بھئی حافظ سلمان صاحب بھی بھاگ گئے ادھر تھے اس کو کہا تھا کہ آجو اپنے ایک بھائی کو لے کر آتے ہیں عباس صاحب آپ تیار ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں بھائی صاحب خیرت سے ٹھیک ہے آپ اللہ آپ کو عزت دے سلام تھی دے ہمارا حقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ باقی نبی اور باقی پیغمبروں سے افضل ہے مگر کوئی ایسا کوئی آیا ہے جہا ٹرانسلیشن میں ایسا بولتا ہے کہ تو آپ یہ ٹرانسلیشن ایک پیٹ کر سکتے ہیں جی جی اللہ آپ کو جزائے خیر دے آیا بتاؤ مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے آیا سورہ مبارکہ باقی نمہر دو سو پچاسی میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں میرے بھائی آیا یہ ہے سورہ مبارکہ باقی نمہر باقی نمہر آمن الرسول بما انزل علیہی من ربی صل اللہ علیہ وعلی والمؤمنون قلن آمن باللہ وملائکتی وکتوبی ورسول مؤمنین نمی آمان لائے اللہ پر ملائکہ پر اس کے کتب پر اس کے رسول پر ہم تفریق نمک کرتے کسی بھی انبیاء کی درمیان یہ تصدیق کی جانب سے کہ ہم تصدیق کریں گے کہ وہ اللہ کی جانب سے آئیں انہوں نے دین میں خیانت نہیں کیا انہوں نے دین کی خدمت کیا دین کی تبلیغ سب انبیاء نے کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب انبیاء ایک جیسی ہیں وہ قرآن کی آیت ہے تلک الرسول فضلنا بعضہم على بعض تلک الرسول فضلنا وہ اسی سورہ بقرہ میں تلک الرسول بقرہ میں یا علی امران میں بقرہ میں انبیاء کو ہم نے ایک دوسرے برطری دیا اس طرح نہیں کہ ہم بعض انبیاء کی تقزیب کرتے ہیں تصدیق سب پہ ہے ایمان سب پہ ہے سب کی ایمان کی تصدیق اور اللہ سب سے راضی ہیں اس کی تصدیق کرتے ہیں لیکن یہ سب علم میں برابر نہیں ہیں یہ سب ان کی شریعت ایک جیسے نہیں ہیں ان سب کا درجات اللہ اور ثواب اللہ دے گا ان سب کا ایک جیسا نہیں ہے ایک ہے بھائی اللہ آپ کو جزا خیل دے مہربانی آپ اللہ آپ کو سلام دے عبداللہ صاحب تیار ہے آپ السلام علیکم عبداللہ صاحب السلام علیکم علیکم السلام کان سے کال کیا بھائی جناب میں پاکستان پشاور سے پیخورتوں اوکے جناب پیخور سخا سنگ ایش ہے یہ ٹھیک ہے آپ آپ سنے کیا حال ہے آپ کا مولا کا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہا ویسے پشاور جو ہے نا یہ اصل میں اس کے اصلی زبان جو ہے ہندکوی ہے پشاور پشاور کے اصلی زبان پشتوں نہیں ہے بلکل بلکل پشاور کے اصلی زبان پشتوں نہیں ہے پشاور کے اصلی زبان ہے ہندکوی جو پنجابی سے بہت ملتی ہے یہ اللہ آپ کو عزت دے حکم کریں بھائی ہم وہی ہیں ہمارا وہی ہے آپ ہمارے بھائی ہیں اسی لئے آپ سے محبت زیادہ ہے ہماری محبت آپ سے اتنی زیادہ ہے کہ آپ چان نہیں سکتے ہیں اللہ آپ کو سلام تھی دے تینکیو سر میرے بھائی حکم کریں رہنمائی شایئے تھی آپ سے جی سر بولیں رہنمائی شایئے تھی کہاں سے ہم سٹارٹ لیں جو بھی سوال کرنا ہے کر لیں میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں مجھے کچھ باتیں آتی ہیں بہت سارے باتیں نہیں آتی جو آتی ہیں میں بتا دوں گا سر اس لائٹ تو میں ہوں نہیں کہ سوال کر سکتوں اللہ آپ کو عزت دے بس کہنا ایتا تھا کہ محبت اتنی ہے خدا اور رسول ماشاءاللہ کہ بیان کرنی سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پر سلام تھی ہدایت یہ ہے کہ اللہ کا دین حق ہے اللہ تعالی سے ڈرنا چاہیے روز جزا سے ڈرنا چاہیے قیامت حق ہے مرنا حق ہے ہم سب نے مرنا ہے اپنے عمال کا جواب دینا ہے تو اس کے لئے سب سے بہترین بہترین روز جزا کے لئے قیامت کے لئے عبدی سعادت کے لئے وہ واحد وسیلہ ہے اور بہترین وسیلہ ہے وہ ایمان ہے اور ایمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماننا یعنی رسول کو نماننا اور انسان اگر اللہ اور رسول سے ڈرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوسیاء تاہرین کی تصدیق ان پہ ایمان لانا یہ ضروری ہے ان سے محبت کرنا اس سے زیادہ ایمان اس کے علاوہ کچھ چیز کا نام نہیں ہے اگر آپ نے اوسیاء تاہرین علیہ السلام کو پہچانا تو آپ کا ایمان صحیح ہے کیونکہ باقی مسلمانوں کا سب مسائل میں اختلاف ہے دیکھیں توہید میں اختلاف ہے نبوت میں اختلاف ہے نبی کے سیرے میں اختلاف ہے نماز روزہ سب میں اختلاف ہے قرآن کی تفسیر میں اختلاف ہے اگر آپ نے وسیع کو پہچانا تو وہی طریقہ جو اللہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچانا ان سب اختلافات سے اب دور ہو گئے اور وہ خالص جو دین ہے آپ کو ملے گا جس کا جو اختلافات ہیں ہر انسان کی اپنی ایک ذاتی زندگی کا سفر ہوتا ہے تو اس لیے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اہل بیت علیہ وسلم کی اتباع اور ان سے محبت کرنا یہ واحد طریق نجات ہے اوکے میرے بھائی اللہ آپ کو عزت دی اوکے سر اوکے میرے بھائی اللہ آپ کو جزائے خیر دے اوکے میرے محترم ناظرین اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت سلامتی طول عمر دے اب جو ہے آپ سب سے خدا حافظی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جن لوگوں کی باری نہیں آئی خیر و من النوم کا وقت ہو گیا نہیں ہو گیا میں نے وعدہ نبایا پانچ بجے ہو گیا پاکستان میں پانچ بجے آزان تو ہوتی ہو گی